اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سنتا پاکستان ناظرین پنجاب انویسٹی ہسٹری این پاکستان سٹڈیز ڈیپارٹمنٹ کے زیر احتمال کشمیریوں کے ساتھ یکیتی شو کرنے کے لیے کشمیر ڈے کے حوارے سے ابن خلدون سوسائٹی کی جانب سے ایک تقریب کا احتمال کیا گیا جس میں ڈیپارٹمنٹ کی فیکلٹی اور چیئر پرسنٹ شو بے کشمیریہ خجازہ ناظرین صاحب نے شرکت کی ہسٹری این پاکستان سٹڈیز ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر محبوب حسن صاحب کی زیر نگرانی اس تقریب کا احتمال کیا گیا فیکلٹی ممبرز کے ساتھ سٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد نے اس تقریب میں شرکت کی ایمفل سکولرز نرمل اور اکسا نے تقریب سے میز پانی کے فرائزر انجام دیئے تقریب کا بقائدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اس کے بعد ناتِ رسول مقبول پیش کی گئی اپنے سٹوڈیٹ تحیدہ تاریخ اس کے اس پر ڈالا دلتی ہوں کہ وہ آئیں اور ناتِ رسول مقبول سے اس تقریب کو پیش کی گئی تھنڈی تھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بن کے باج کرم مصطفی آ گئے آمینہ کا مقتر سوال آ گیا گودھ میں چاند جس کی اتارا گیا گودھ میں چاند جس کی اتارا گیا گودھ میں چاند جس کی اتارا گیا اپنے سٹوڈیٹ پر ڈالا گوئی بی ایس بی سمیسٹر دی سٹوڈنٹ زارہ اثر کیونکہ وہ آئیں اور اپنا دیل پیش کریں ماندی موچو بچو بسرہ کھڑڑا لرکی رکھنا کھنے کھنے بہنو پھر کسے کی دنگانیں بولنے را چل دن چاندی کھنے کھنے ماندی موچو بچو ہسلا ساڑا موچو کم ہے کٹڑا دنگلا اور کچھ کے تیا جنگلے دا ساڑا موچو کم ہے کٹڑا دنگلا اور کچھ کے تیا جنگلے دا کردے کم وچ آرنا ہوگی ہے دن کی رکھنا کمیں کھنے ابن خلدون سوسائٹی کے پریزیڈنٹ محمد یاسر نے تقریب سے اپنے خیالات کا اظہار کیا سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں تقریب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نہ دعوت دینا چاہوں کہ ابن خلدون سوسائٹی کے پریزیڈنٹ محمد یاسر صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں جس پر آئیں گے محمد یا خلدون سوسائٹی یا انجاز ڈیگر محمد یا شکریہ جس این سوال 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 جس او لئے جس امیدان جس این سوال جس این سوال چیئر پرسن شعبہ کشمیریات خواجہ زاہد حسین صاحب نے کشمیر سوریڈیریٹی ڈے کے حوالے سے تقریب سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اب میں ہمارے معزید مہمانے کی سلسی جناب داکر فادر زاہد عزیز صاحب چھے پرسن شبہ کشمیری ریاست کو دعوت رہوں گی سبسکیش کر آئے اور کشمیر سوریڈیریٹی کے حوالے سے مصال آئے گا کشمیر جو تھی ایک اکسیتی مستم ریاست تھی اور جو فرمولہ بناتا ہم پانچ سکے سے گریسٹوں دنیلے وہ یہی تھا کہ اکسیتی بنیاد تبسکے ہو اگر اکسیتی بنیاد کو دیکھا جاتا تو کشمیری کا احناب ارٹی میٹسل پاکستان کے ساتھ رہے گئی بے شک اس کا مہاراگیا ہندو تھا لیکن اکسیتی جو عبادتی تھے وہ مسمانوں تھے لیکن اس خانومیوں تو خانوم نہیں کرتا کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا اب درسم یہ سوٹیال ہو گیا ہے کہ پہلے تو وہ لاشیں واپس کا دیتے تھے اب یہ کرتے ہیں کہ وہ لاشیں واپس نہیں کرتے دا ہمائیں ٹھین دیتے ہیں اب جو بہت دین مچارے لکھے بچے چھہیڑ ہو رہے ہیں وہ پبریں کھوڑ کے بیٹھے لیتے ہیں کہ پتہ ہی اس کلاش دیتے ہیں بھی ہیں اس ساری سوٹیال میں جنگ پوری حال نہیں تھے تین جنگیں ہم لڑ چکے تھے ہم نے اپنے بچے بھی قربان کر دیئے اس مدہ بھی قربان کر دیئے ماری بھی گئے جانی بھی گئے جنگ پوری حال نہیں تھے کسی بھی مسئلے کا حال جان نہیں صرف و صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان کی بھی ہے وہ کشمیریوں کی بھی ہے اور جتنے محضر ممالک ہیں ان سب کے ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اس مسئلے کا صرف و صرف ایک ہی حال ہے اسے اکومن مدندہ یعنی بھی یونسی آئیٹی کی جو اتراتا دیں ہیں ہم نے دعوی سے ہلکی اڈیمانڈ ہے اور اس کی سماوات کا نمبر شکریہ تقریب کے آخر میں ہسٹری ایند پاکستان سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر محبوب حسن نے تقریب سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور تقریب کو رونک بکشی اب میں دعوی سے ہیڈ ہسٹری ایند پاکستان سٹڈیز ڈاکٹر محبوب حسن صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا شکریہ ڈاکٹر محبوب حسن صاحب کا بھی اور اپنے سیڈنٹس کا بھی جنہوں نے اس تقریب میں شکتت کی اور سنا ڈاکٹر کو بڑے گوھر سے دیکھیں کشمیر کے جو ہمارے مسلمان بھائی اور مہنے ہیں یہ ایک طریق عرصے سے عزیت کی زندگی گزار رہے ہیں اور اگر آپ کشمیر کی تاریخ دیکھیں جس نے ڈاکٹر نے بھی بتایا کہ ڈوگریا راج اور کس طرح کشمیروں کو بیچا گیا اس طرح ان کو ایک غلامانہ طریقے سے آگے پاس آن کیا گیا اور پھر جو جنہوں نے خریدا انہوں نے کس طرح ان سے غلاموں جیسے سلوک کیا تو ایک طریق عرصے سے ان کی سٹرگل چل رہی تھی اور انیس سو اکتیس میں وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا جس میں کشمیری مسلمان ایک آزان کے ایشو کے اوپر اور انہوں نے جانے شہالت نوش کیا پاٹسطان جب بننے جا رہا تھا تو ایک پلیننگ کے طریق کچھ علاقے انڈیا کو دیئے گئے اب اس میں ہمارا گیا رول بنتا ہے اسے پاٹسطانی یوٹ ہمارا گیا رول بنتا ہے دیکھیں یہ دن بنانے کا مقصد صرف ایسا ہی ہے کہ ایک دن آیا اور ہم نے اس کو ٹیلیبریٹ کر دیا اور چند باتیں کر لیں اور پھر ختموں کو ایک مسئلے کی طرف حاجزائد عزیز صاحب نے یہ نشان دی کیا اور گزی ہے کہ پبلک موبیلائزیشن اور پبلک موبیلائزیشن سے مراد گیا نہیں کہ پاکستانی پبلک بلکہ جو ایک انٹرنیشنل ٹومنیٹی ہے اس کے زمین کو جن جوڑنا ہے اور آج جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس حوالے سے سوشل میڈیا ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستانی نوجوان ہونے کے لاتے ہم تب پاکستانی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس میں ٹوٹر ہے ویٹس اپ ہے فیس بک ہے اور جتنے بھی کمیلیکیشن کے ٹونز ہیں لیکن جو بھارت کے اندر پاکستانی پشویری مسلمان ہیں یا جو مکوزر کشمید کے پشویری مسلمان ہیں ان کو تو یہ اس حولتوں نے ترٹیل کر دی ہے ان کو ایکسس نہیں ہے اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو پابندی لگا دی جاتی ہے ان کو پکڑ دیا جاتا ہے جس کا ٹاکستان نے بتایا ہے کہ ان کو مار دیا جاتا ہے غائب چپ دیا جاتا ہے لیکن بیئن کے پاکستانی ہمارے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں اور ان کے جو مسائب ہیں مشکلات ہیں وہ دنیا تک ہم پلچائیں موسیقی 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 موسیقی